کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا اگر کھائے گا تو خدا رسول کو جواب دے گا بہت پہلے کئی سو سال پہلے کسور کے بابے نے بڑی خوبصورت بات کی اور امت کو ایک پیغام دیا اور معاشرے کے اقاسی کی فرمانے لگے حجوی کیتی جاندے ہو لہوی پیتی جاندے ہو حجوی کیتی جاندے ہو لہوی پیتی جاندے ہو کھا کے مال غریبان دا بھج مسیتی جاندے ہو کہنے نمازاں بھی پوریاں روزے بھی پورے عمرے بھی کیتنے ترابیاں بھی پوریاں سارا کچھ پورا ہے لیکن اپنوں کا حق کھایا ہے اپنوں کا مال مارا ہے پھٹ دلاندے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو لوگوں کے دل زخمی کرتے ہو عزت تار تار کرتے ہو عزتوں کے جنازے نکالتے ہو اور نمازیں بھی پوری پڑتے ہو سب کچھ کرتے ہو لیکن یہ حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا اگر حقوق اللہ ہیں تو حقوق العباد بھی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا میری سب کو دعوت تبلیغ ہے جس نے حق دیا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیکی قبول فرمائے قیامت کے دن اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے جو حق اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے بیٹی کو دیا ہے بیٹے کو دیا ہے بھائیوں کو دیا ہے دنیا ہے کسی نے کوئی ساتھ لے کے کچھ بھی نہیں جانا بڑے بڑے بادشاہ سکندر ٹور گئے بادشاہ ٹور گئے مال والے چلے گئے آج تک زمین کوئی لے کے گیا ہے قبر کی جگہ ملتی ہے بس باقی ہر چیز ادھر رہ جاتی ہے وہ رسہ مال کھا جاتے ہیں اور انسان اپنی کالی قبر کرتا ہے اور جس نے ابھی حق دینا ہے اس کے لئے بھی میری عرض ہے جب آپ حصہ تقسیم کریں قرآن سامنے رکھ کے کرنا پوچھ کے بتانا اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے وہ حق دے کے جانا قبر ٹھنڈی ہوگی